مولانا فصاحت کلام کی بحث چل رہی ہے آپ نے پڑھا تھا فصاحت کلام وہ خالی ہونا ہے کلام کا ذوہ تعلیف سے تنافر کلمات سے اور ساغذی سے معاف فصاحت کلمات ساتھ ساتھ اس کے کلمات بھی کیا ہوں فصاحت کلمات بھی بتلایا آپ کو کہ ایسے کلمات کا جمع ہو جانا کہ ان کے جمع ہونے کی وجہ سے اب ان کا زبان پر ادا کرنا تقیل ہو جائے اور تاقید کے بارے میں بھی انہوں نے بتلایا آپ کو کہ وہ کلام مشکل ہو مولانا پیچیدہ ہو اور کہ اس کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو بھئی سمجھ میں آیا جس کا ارادہ کیا گیا ہے اور میں نے بتایا ایک معنی لغوی ہوتا ہے ایک معنی مراد ہوتا ہے کبھی دونوں ایک ہی ہوتے ہیں کبھی دونوں الگ الگ ہوتے ہیں بھئی الگ الگ ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا ایک شب کا ساتھی آیا آپ کہتے ہیں سخی آدمی آ گیا دوسری صورت یہ معنی لغوی بھی وہی معنی مراد بھی وہی اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ حاتم پائی آ گیا اب معنی لغوی اور ہے اس کا اور معنی مرادی اور ہے تو کہتے ہیں سلام معقد وہ ہے کہ جس کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو کسی خلل کی وجہ سے وہ خلل یا تو نظم میں ہوگا یا ترکیب کے اندر واقع ہوگا تقدیم و تاخیر کی وجہ سے یا حضف و اسمار وغیرہ کی وجہ سے بھئی یا ورنہ و امہ فی الانتقالی یا و خلل کس میں ہوگا انتقال میں ہوگا بھئی انتقال میں ہوگا یعنی ذہن معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف جلدی انتقال نہیں کرتا بھئی انتقال نہیں کرتا تو تاقید کی یہ دو قسمیں ہوئی مولانا ایک تاقید لفظی وہ جس میں خلل کس میں آئے نظم میں آئے اور دوسری تاقید معنوی کہ جس میں خلل کس کے اندر آئے انتقال کے اندر آئے کہ معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف ذہن جلدی انتقال نہیں کرتا بھئی پھر اس کے بعد فرزدق کا ایک شیر بھی ذکر کیا تھا جس میں خلل نظم کے اندر تھا وَمَا مِسْلُهُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُمَلَّقًا أَبُوْ أُمِّهِ خَيٌّ أَبُوْهُ يُقَارِبُهُ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ما مشابہ بھی لئیسا ہے مِسْلَهُ کیا ہے اس کے یہ اسم ہے ما کا اور یہ مُبْدَلْ مِنْهُ ہے مولانا اور حَيُّ يُقَارِبُهُ اس سے بدل ہے مولانا بدل مُبْدَلْ مِنْهُ مِلْکَرْ یہ کیا بن رہے تھے مُسْتَثْنَ مِنْهُ إِلَّا حَرْفِ استثناء تھا اور پھر مُمَلَّقًا یہ مُوصُوف أَبُوْ أُمِّهِ أَبُوْهُ یہ مُبْتَضَى خَبْرْ مِلْکَرْ اس کے لئے صفر اور مُوصُوف صفت مل کر مُسْتَثْنَا مُسْتَثْنَا مِنْهُ اپنے مُسْتَثْنَا سے مِلْکَرْ مَا کا عِسَام اور فِن نَاسِ ثابتاً فِن نَاسِ یہ اس کے لئے خبر ہوئی تو اس کلام کے اندر تاقید ہے کئی اسباب جمع ہوئے چار اسباب ذکر کیے تھے پہلا سبب کیا تھا حَيُّ يُقَارِبُهُ حَيُّ مُوصُوف يُقَارِبُهُ صفت درمیان میں فصل بالاجنبی آیا ابوہو دوسرا سبب ابو امیہی مُبتَدَا ہے ابوہو اس کی خبر ہے مُبتَدَا اور خبر میں فصل بالاجنبی حَيُّن کی آیا بھئی تیسرا تاقید کا سبب مولانا کہ مِسْلُهُ یہ مُبْدَل مِنْهُ ہے اور حَيُّ يُقَارِبُهُ اس سے بدل ہے مُبْدَل مِنْهُ اور بدل میں فاصل ہے کثیر آیا بھئی اور چوتھا سبب کہ حَيُّ يُقَارِبُهُ یہ کیا ہے مُسْتَثْنَ مِنْهُ ہے بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ بدل واقع ہو رہا ہے اور مُبْدَل مِنْهُ اور بدل میں سے اصل مقصود کون ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے مُبْدَل مِنْهُ مُبْدَل مِنْهُ کو ویسے ہی تمہید کے دور پر ذکر کیا جاتا ہے تو یہ مُسْتَثْنَ مِنْهُ مُؤخر ہوا اور مُمَلَّقًا جو مُسْتَثْنَ ہے وہ اس پر مُقَدَّم ہے تو یہ چار سبب ہوئے جس کی وجہ سے یہ کلام پیچیدہ ہوا اس کا معنی سمجھنا مشکل ہو گیا اس پر پھر بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک کا اعتراض ذکر کیا علامہ تفتہ زانی نے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ زوفِ تعلیف کا جب ذکر کر دیا تھا تو اب تاقیدِ لفظی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ تاقیدِ لفظی اسی وقت ہے کہ جب کلام کیا ہو نحوی قوانین کے خلاف جاری ہو اور جب نحوی قوانین کے خلاف جاری ہوا تو زوفِ تعلیف میں داخل ہوا سمجھ میں آیا اور اب زوفِ تعلیف میں آ گیا تو معلوم ہوا تاقیدِ لفظی کو اب علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تو علامہ تفتہ زانی نے بتلایا تھا آپ کو کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے ہو سکتا ہے بعض ایسی چیزیں کلام میں جمع ہو جائیں جو ہوں تو سب کی سب نحوی قوانین کے مطابق لیکن ان کے جمع ہو جانے کی وجہ سے کلام کا سمجھنا کیا ہو مشکل ہو اب زوفِ تعلیف نہیں نحوی قوانین کے خلاف نہیں لیکن پھر بھی کلام کی مراد کا سمجھنا مشکل ہو گیا چنانچہ کہتے ہیں وہ جو بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو ایک سبب آپ نے یہ بھی ذکر کیا تاقید کا کہ مستثنہ مقدم ہے کس پر مستثنہ مرہو پر اس کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ تو نحوی قوانین کے خلاف ہے علامہ تفتہ زانی کہتے ہیں بھئی دیکھا یہ میری وجہ کی تائید ہو گئی میں نے بھی یہی بات کی ہے کہ کبھی کبھار نحوی قانون کے مطابق ہوتی ہے بات لیکن کلام کی تاقید کو بڑھا دیتی ہے منہو پر مقدم ہوتا رہتا ہے جائز ہے اس کے ذاتے بیان کرتے ہیں علامہ لیکن پھر بھی یہ کلام کی تاقید میں کیا کر رہا ہے اضافہ کر رہا ہے بھئی وَإِمَّا فِى الْإِنْتِقَالِ عَدْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِمَّا فِى النَّزْمِ اس کا عطف کس پر ہے لِقَالَ لِنْ إِمَّا فِى النَّزْمِ پر بھئی لَا يَكُونُ الْكَلَامُ ظَاہِرَتْ ظَاہِرَتْ دَلَالَتِ عَلَى الْمُرَادِ یعنی کلام ظاہر الدلالت نہیں ہوتا مراد پر لِخَلَلٍ وَاقِعٍ فِى النَّزْمِ ذَهْنِ مِنَ الْمَعْنِ الْاَوَلِ کس چیز میں؟ ذہن کے انتقال کرنے میں مِنَ الْمَعْنِ الْاَوَلِ کس سے معنی؟ اول سے یہ کونسا ہے معنی اول؟ معنی لغوی خود بتلا رہے ہیں المفہوم بحسب اللغہ جو وہ معنی جو کس کے اعتبار سے مفہوم ہوا ہے؟ لغت کے اعتبار سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے اس سے ذہن انتقال نہیں کرتا الَسْثَانِ الْمَقْصُودِ وہ ثانی معنی جس کا کیا کیا گیا ہے؟ جو مقصود ہے جو مراد ہے آگے ذرا مطن مطن حل کر لیجئے قَوْلِ الْآخَرِ جیسے ایک اور شاعر کا قول ہے سَأَطْلُبُ بُعْدَدْ دَارِ عَنْكُمْ لِتَقْرَبُوا وَتَسْكُبُ عَائِنَا يَدْدُمُوعَ لِتَجْمُدَا میں طلب کر رہا ہوں بُعْدَدْ دَارِ گھر کی دوری کو اددار میں الِفْلَامْ عِوَز ہے مُضَافِنْ اِلَى سے اصل میں ہے داری میرا گھر داری تو مُضَافِ الَى کو حضب کر لیتے ہیں کبھی اور اس کے عِوَز میں الِفْلَامْ لے آتے ہیں اور یہ سین جو آ رہا ہے یہ مستقبل کے لیے نہیں ہے مولانا یہ تاقیب کے لیے ہے اسی لیے حال والا ترجمہ کریں گے میں طلب کر رہا ہوں بُعْدَدْ دَارِ اپنے گھر کی دوری کو کہ میرے گھر تم سے کیا ہو دور ہو جائے لِتَقْرَبُو تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ تاکہ تم کیا ہو جاؤ قریب ہو جاؤ وَتَسْكُبُو اس کا عطف بھی اطلبو پر ہے اور بہا رہی ہیں عَيْنَایَا میری آنکھیں اَدْدُمُوعَ آنسوؤں کو لِتَجْمُدَا تاکہ وہ خوشک ہو جائیں تاکہ وہ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی میں طلب کر رہا ہوں اپنے گھر کی دوری کو تم سے لِتَقْرَبُو تاکہ تم قریب ہو جاؤ وَتَسْكُبُو عَيْنَایَا دُمُوعَ اور بہا رہی ہیں میری آنکھیں آنسوؤں کو لِتَجْمُدَا تاکہ وہ کیا ہو جائیں خوشک ہو جائیں دراصل اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی حالت کو بقا نہیں آج کوئی خوش ہے تو کل غمگین ہوگا آج کوئی غمگین ہے تو کل وہ خوش ہوگا تو اس وقت میں اپنے احبا سے گھر کے دور ہونے کو طلب کروں گا دور ہونے کو طلب کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر اس وقت میں قریب ہونے کو طلب کروں تو ان کی قربت جب ملے گی مجھے تو مجھے خوشی حاصل ہوگی اور خوشی بھی ایک حالت ہے اور کسی حالت کو بقا نہیں تو اس خوشی کے بعد یقیناً جدائی آئے گی اور غم کا زمانہ آئے گا اور خوشی کے بعد غم ناقابلے برداشت ہے اور تو میں یوں کرتا ہوں کہ اس وقت میں غم کو طلب کرتا ہوں جدائی اور فراغ کو طلب کرتا ہوں اور جدائی اور فراغ بھی ایک حالت ہے اور ہر حالت کو زوال ہے تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا یہ جدائی چلی جائے گی اور کیا قرب حاصل ہوگا ملاقات حاصل ہوگی اور پھر اس میں لذت زیادہ ہوگی سمجھ میں آیا مانا یہ ہے اس شیر کا تو اس وقت میں گھر کے دور ہونے کو طلب کر رہا ہوں تو مستقبل میں کیا ہوگا لتقربو کہ وہ احبہ کیا ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اور اس وقت میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں یعنی غم ہے لیکن بعد میں پھر کیا حاصل ہوگا لتج مدہ سرور حاصل ہوگا تو شاعر نے اس کلام کے اندر دو کنائے کیے ملانا دو کنائے بھئی ایک تس قبعینا یا دموعہ ایک اس میں کنائے ہے اور ایک لتج مدہ اس کے اندر کنائے ہے بھئی کنائے کنائے کس کو کہتے ہیں بھئی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یہ کنائے کہلاتا ہے ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یہ کنائے کہلاتا ہے ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یہ کنائے اب دیکھئے دو کنائے کون کون سے ہیں ذرا ان پر غور کیجئے تس قبعینا یا دموعہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں یہ کنائے ہے غم سے میں اس وقت کیا برداشت کر رہا ہوں غم برداشت کر رہا ہوں غم اٹھا رہا ہوں تو آنکھوں کا آنسو بہانہ یہ ہے ملزوم اور اس کے ساتھ لازم ہے غم اس کے ساتھ کیا لازم ہے اور اسی کا ارادہ کیا ہے ملانا شاعر کہ اس وقت میں غم اٹھا رہا ہوں لتج مدہ اس میں دوسرا کنائے ہے تاکہ یہ خوشک ہو جائیں یہ کنائے ہے شاعر نے سرور سے کنائے کیا ہے خوشی سے ملانا خوشی سے اس لیے کہ آنکھ کے آنکھ خوشک جمود کب آئے گا آنکھ میں جبکہ آنسو نہ ہو ملانا اور آنسو کس وقت نہیں ہوں گے جب غم نہ ہو اور غم کس وقت نہیں ہوگا جب انسان کو خوشی ہو جمود عین کب ہوگا ملانا جب انتفائے دموع ہو ملانا آنسو نہ ہو ایک واستہ اور انتفائے دموع کب ہوگا جب غم نہ ہو دوسرا واستہ اور غم کس وقت نہیں ہوگا جب کیا ہو خوشی ہو تو دیکھو جمود سے انتقال کرتا ہے ذہن سرور کی طرف درمیان میں دو واسطے آگئے جمود کب ہوگا جب آنسو نہ ہو اور آنسو کب نہیں ہوں گے جب غم اور غم کب نہیں ہوگا جب تو دیکھو ذہن نے پہلے انتقال کیا جمود سے انتفائے دموع کی طرف پھر انتفائے دموع سے ذہن نے انتقال کیا انتفائے خزن کی طرف یہ غم بھی نہیں ہے پھر انتفائے خزن سے ذہن نے انتقال کیا کس کی طرف خوشی کی طرف سرور کی طرف تو درمیان میں دو واسطے آگئے سمجھ میں آرہی ہے بات سب کو دو واسطے تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا تو پہلے کنایہ تو شاعر کا صحیح ہے کہ آنکھ سے آنسو بہانا اس کے ساتھ لازم کیا ہے غم ہے ذہن فورا منتقل ہوتا ہے کس چیز کی طرح جب بھی آنکھ سے آنسو بہانے کا ذکر ہوگا ذہن میں فورا کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے غم ہے ذہن غم کی طرف لیکن یہ جمود عین کو کنایہ بنایا سرور سے کہتے ہیں اس میں تعقید ہے ملانا ذہن فورا اس کی طرف سرور کی طرف انتقال نہیں کرتا آنکھیں خوشک ہو گئیں اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ خوش ہے خوشی حاصل ہوگی بلکہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے میں بخل کر رہی ہیں آنکھیں کب جمود کب آئے گا بھائی جب وہ آنسو بہانے سے بخل کریں اور وہ بھی غم ہی کی حالت ہوتی ہے خوشی کی حالت اردو میں بھی کہتے ہیں ملانا کہ مجھ پر اتنے مسائب آئے اتنے غم آئے اتنے غم آئے کہ اب تو روتے روتے آنکھیں بھی خوشک ہو گئی ہیں کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں ملانا تو کیا یہ آنکھوں کا خوشک ہونا یہ سرور کی علامت ہے نہیں بھائی بلکہ یہ تو معنی یہ ہے کہ اب بھی غم مجھ پر اسی طرح آ رہے ہیں لیکن اتنا رویا ہوں اتنا رویا ہوں کہ اب آنکھیں بھی کیا کرنے لگی ہیں رونے میں بخل کرنے لگی ہیں سمجھ میں آیا تو وہ جو شاعر نے ارادہ کیا کہ ذہن جمود سے کس چیز کا خوشی کا اور ذہن خوشی کی طرف منتقل ہوتا ہے یا آنکھوں کے بخل کرنے اور غم کی حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے آنکھوں کے بخل کرنے کی طرف منتقل ہوتا ہے اور وہ بھی غم ہی کی حالت ہے دونوں کے نائے سمجھ میں آگئے تاقیت سمجھ میں آئے کس جگہ پر ہے جیسے دیکھو مولانا تو یہاں واسطے آئے مولانا کتنے واسطے آئے بھئی دو واسطے آئے تو جتنے کبھی کبار واسطے بڑھ جاتے ہیں اور واسطوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے معنی لغوی تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن معنی مراد کی طرف آپ ذہن کا انتقال کیا ہوتا ہے جلدی نہیں ہوتا جس سے کلام میں تاقید آ جاتی ہے مثلا میں دو کلام کرتا ہوں ذکر آپ کے سامنے ایک کلام یہ ہے مولانا کہ زید سخی آدمی ہے فوراں آپ کو سمجھ میں آگئی بات ایک میں کہتا ہوں زید کثیر راکھ والا ہے زید کثیر راکھ والا ہے اب دیکھو یہ بھی مراد ذکر صحاوت ہی کا میں کر رہا ہوں کیسے کہ زید کثیر راکھ والا ہے ذہن نے انتقال فوراں کیا کہ کثیر راکھ وہاں ہوگی جہاں پر زیادہ کھانے پکتے ہوں گے اور زیادہ کھانے جہاں پکتے ہوں گے وہاں زیادہ لکڑی جلتی ہوگی ضرور بلکہ یوں نہیں جہاں راکھ زیادہ ہے دراصل وہاں لکڑی زیادہ جلی ہے کیا ہوئی ہے لکڑی زیادہ جلی ہے اور لکڑی وہاں زیادہ جلی ہے جہاں کھانے زیادہ پکے ہوں اور کھانے وہاں زیادہ پکے ہوں گے جہاں مہمان زیادہ آتے ہوں اور جس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہوں معلوم ہو وہ سخی آدمی ہے تو دیکھو کتنے واسطے درمیان میں آئے کثرت راکھ سے انتقال کیا لپڑیوں کے زیادہ جلنے کی طرف اور پھر اس سے انتقال کیا کھانا زیادہ پکنے کی طرف اور پھر اس سے انتقال کیا مہمانوں کے زیادہ آنے کی طرف اور پھر اس سے انتقال کیا کس کی طرف تو واسطے کثیر ہوتے ہیں لیکن مولانا قرینیں موجود ہوتے ہیں ان قرینوں کی مدد سے انتقال کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا بعض جگہ ہوگا خلل آئے گا بعض جگہ خلل نہیں آئے گا سمجھ میں آیا تو یہ معنی نہیں کہ اس کے اندر خلل ہے کہ کسرت رماد سے لیکن بارال واسطے تو بڑھ گئے واسطے کیا ہوئے بڑھ گئے تو کبھی ایک واسطہ بھی آ جاتا ہے لیکن اس پر دلالت کرنے والے قرائن اتنے خفی ہوتے ہیں کہ اس کی دلالت مراد پر ظاہر نہیں ہے اس مراد پر دلالت کرنے والے قرائن کیا ہوتے ہیں خفیت اور بعض اوقات تو تین چار واسطے درمیان میں آ جاتے ہیں لیکن ذہن پھر بھی فوراں کیا کر لیتا ہے انتقال کر لیتا ہے اس لیے کہ وہاں قرین مخفی نہیں ہوتے معنی مراد پر اچھا انہوں نے کیا کہا کہ کلام ظاہر و دلالت نہیں ہوتا کسی ایسے خلل کی وجہ سے جو واقع ہو رہا ہوتا ہے انتقال ذہن ذہن کے انتقال کرنے میں معنی اول سے وہ جو سمجھ میں آ رہا ہے بحسب اللغتی لستان المقصودی لغت کے اعتبار سے کس کی طرف انتقال لستان المقصودی معنی ثانی کی طرف جو کہ مقصود ہے و ذالک بسبب اراد اللوازم البعیدتی اور یہ بسبب لانے کے لوازم بعیدہ کے ہوتا ہے اراد کا معنی لانا بسبب لانے لوازم بعیدہ کوئی بھائی بھائی دیکھو کسرت راک کے ساتھ لازم کیا تھا لکڑیوں کا جلنا اس کے ساتھ لازم کیا تھا اس کے ساتھ لازم کیا تھا اس کے ساتھ لازم کیا تھا دیکھو لوازم ہے لوازم آئے والا نا تو یہ لوازم لاتے ہیں بسبب اراد اللوازم البعیدتی بسبب لانے لوازم بعیدہ کا بھائی المفتقرت الى الوسائط الكثیرتی جو محتاج ہوتے ہیں کس چیز کے کثیر واسطوں کے تو دیکھو کسرت راک کے ساتھ لازم ہے سخی ہونا لیکن کیا ہے لازم قریب ہے یا لازم بعید ہے تو جو محتاج ہوتے ہیں کئی واسطوں کے ماخفہ القرائنی ساتھ ساتھ قرینوں کے مخفی ہونے کے ادالتی علی المقصود ایسے قرینے جو دلالت کرتے ہیں کس پر قرینہ کس کو کہتے ہیں بھئی وَأَمْرٌ يُشِّرُ إِلَى الْمَطْلُوبِ ایسی چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کر رہی ہو اس پر دلالت کر رہی ہو اس کو قرینہ کہتے ہیں وَأَمْرٌ يُشِّرُ إِلَى الْمَطْلُوبِ تو ساتھ وہ قرینے جو دلالت کر رہے ہوتے ہیں مقصود پر وہ بھی خفی ہوتے ہیں قَقَوْلِ الْآخَرِ جیسے ایک اور شاعر کا قول بھئی وَهُوَ عَبَّاسُ بْنُ الْأَحْنَفِ اور وہ کون ہے عباس ابنِ وہ عباس ابنِ احْنَف ہے بھئی علامت افتزانی آپ کو بتلا رہے ہیں ماتن نے قَقَوْلِ الْآخَرِ کیوں کہا قَقَوْلِ ہی کیوں نہیں کہا بھئی پہلے تو اسی طرح کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی دراصل ابھی پیچھے انہوں نے قَقَوْلِ الْفَرَزَّقِ کہا تھا اور اگر اب وہ کہتے ہیں قَقَوْلِ ہی تو شبہ پڑتا کہ شاید یہ حاضر امیر بھی کس کو راجے ہے فَرَزَّقِ کو حالانکہ یہ فَرَزَّقِ کا شیر نہیں وَلَمْ يَقُلْ کَقَوْلِ ہی اور ماتن نے کَقَوْلِ ہی نہیں کہا لِأَلَّا يُتَوَحَّمَ عَوْدُ الزَّمِيرِ الْفَرَزَّقِ تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے تاکہ ضمیر کے فرزدک کی طرف لوٹنے کا وہم نہ کیا جائے شیرم سا اطلبوا بعد الدار عنكم لتقربوا میں طلب کر رہا ہوں تم سے اپنے گھر کی دوری کو لتقربوا تاکہ تم قریب ہو جاؤ وَتَسْقُبُ بِرْرَفْعِ هوَصْحِحُ اور تسکُبُو بعضوں نے اس کو تسکُبہ پڑا ہے نصب کے ساتھ علامت افتدانی بتلا رہے ہیں رفع کے ساتھ اس کو پڑو تسکُبُ هوصحیح اور یہی کیا ہے صحیح ہے روایتاً بھی درایتاً بھی بھئی بعضوں نے اس کو تسکُبہ پڑا ہے اور اس سے پہلے ان مقدر نکالا بھئی اور پھر اس صورت میں یہ ان تسکُبہ کا عطف ہے بُعْدَدْدَار پر سَعَصْلُ بُعْدَدْدَارِ میں کیا طلب کر رہا ہوں گھر کے دوری کو اور آنکھوں سے آنسوں کے بہانے کو آنکھوں سے آنسوں کے بہنے کو کیا کر رہا ہوں طلب کر رہا ہوں کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے بھئی نصب کے ساتھ لِتَجْمُدَا تاکہ یہ جامد ہو جائیں جَعَلَ سَقْبَ دُمُوعِ كِنَایَةً بنایا مصنف نے سَقْبِ دُمُوعِ كِنَایَا وہ دیکھو میں نے بتایا تھا دو کنائے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں جَعَلَ سَقْبِ دُمُوعِ كِنَایَا بَنَایَا عَمَّا اس چیز سے يَلْزِمُ فِرَاقَ الْأَحِبَّةِ جو لازم ہے احبہ کے جدائی کے ساتھ وہ کیا ہے من بیانیاں آ رہا ہے مِنَ الْقَعَابَةِ وَالْخُزْنِ یعنی کہ افسردگی اور غم ہے بھئی قعابہ کا معنی افسردہ ہونا مغمون ہونا شکست تخاطر ہونا بھئی تو کنائے بنایا عَمَّا اس چیز سے يَلْزِمُ جو لازم ہے کس چیز کے ساتھ لازم ہے فِرَاقَ الْأَحِبَّةِ احبہ کی جدائی کے ساتھ لازم ہے وہ کیا چیز ہے مِنَ الْقَعَابَةِ وَالْخُزْنِ یعنی کہ افسردگی اور غم یعنی سقبِ دُمُوع کو کنائے بنایا ہے افسردگی اور غم سے وَأَصَابَةِ اور اس میں وہ کیا ہے صحیح ہے لَكِنَّهُ أَخْطَعَ فِي جَعْلِ جُمُودِ الْعَيْنِ کِنَایَةً لیکن شاعر نے خطا کی ہے جَعْلَ ہاں مُسَنِّف نہیں شاعر نے بنایا شاعر نے پیچھے بھی جَعْلَ سکتا لَكِنَّهُ أَخْطَعَ لیکن شاعر نے غلطی کی ہے فِي جَعْلِ جُمُودِ الْعَيْنِ کِنَایَةً جُمُودِ الْعَيْنِ کو کِنَایَا بَنانے میں اَمَّا اس چیز سے يُجِبُهُ اَيُسْبِتُ جو کیا کرتی ہے جو ثابت کرتی ہے اس کو جو ثابت نہیں یوں نہیں يُجِبُهُ کا فائل آگے دوام تلاقی آرہا ہے یہ فائل ہے شاعر نے غلطی کی مولانا جُمُودِ الْعَيْنِ کو کِنَایَا بَنانے میں عَمَّا اس چیز سے يُجِبُهُ دَوَامُ التلاقی جس کو ثابت کرتا ہے ملاقات کا دوام ملاقات کا دائمی ہونا جس چیز کو ثابت کرتا ہے اس سے کِنَایَا بَنَایا ملاقات کا دائمی ہونا کس چیز کو ثابت کرتا ہے مِنَا الْفَرَخِ وَسْفُرُورِ یعنی فَرَاؤ یعنی خوشی تو شاعر نے اس کو کِنَایَا بَنَایا کیسے خوشی سے فَإِنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْ جُمُودِ الْعَيْنِ إِلَى بُخْلِهَا لَا إِلَى مَا قَصَدَهُ مِنَ السَّرُورِ اس لئے کہ انتقال ہوتا ہے جمودِ عَيْن سے إِلَى بُخْلِهَا ان کے بُخْل کرنے کی طرف لَا إِلَى مَا قَصَدَهُ مِنَ السَّرُورِ نہ اس چیز کا جس کا اس نے ارادہ کیا ہے یعنی کہ ضرور کا تو انتقال ہوتا ہے جمودِ عَيْن سے کس کی طرح مولانا آنکھوں کے بُخْل بِبْدُمُوعَ کی طرف حَالَ اِرَادَةِ الْبُقَائِ رونے کی حالت میں مولانا کس کی حالت میں رونے کی حالت میں مولانا ان آنکھیں کیا کرتی ہیں بُخْل کرتی ہیں آنسو بہانے سے وَهِيَ حَالَةُ الْحُزْنِ اور یہ بھی کونسی حالت ہے غم کی حالت ہے عَلَى مُفَارَقَةِ الْأَحِبَّةِ اَحِبَّةِ اچھدائی پر لَا اِلَى مَا قَصَدَهُ مِنَ السُّرُورِ نہ کہ اس چیز کی طرف جس کا اس نے ارادہ کیا ہے یعنی کہ خوشی کا الحاصل بالملاقات وہ خوشی جو حاصل ہو رہی ہے کس سے حاصل ہو کس سے ملاقات سے وَمَعْنَ الْبَيْتِ وَمَعْنَ الْبَيْتِ اور شیر کا معنہ کیا ہے اِنِّي الْيَوْمَ اب معنہ بیان کرنے لگے ہیں سمجھ میں آیا بھئی معنہ بیان تو یہ اسی طرح ہے تاقید کی مثال جیسے اردو میں ایک شیر ہے مالا مغس کو باغ میں جانے مد دینا کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا اب اس میں تاقید ہے کیا معنہ بھئی مغس شہد کی مکھی شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو بھئی کہ پروانے کا نہ حق خون ہوگا نہ حق خون ہوگا کہتے ہیں اس لیے کہ جب شہد کی مکھی جو ہے وہ باغ میں جائے گی بھئی تو وہ کیا کرے گی پھولوں سے رس چوسے گی شہد بنائے گی اور چھتہ بنائے گی مالانا اس چھتے میں شہد تیار کرے گی جب شہد تیار ہو جائے گا تو انسان آئے گا اور انسان آ کر اس شہد کو حاصل کرنے کے لیے مالانا چھتہ اتارے گا اس میں سے شہد نکال لے گا پھر خالی چھتہ بچ جائے گا اس چھتے سے موم بنائے گا اور اس موم سے پھر شمہ بنائے گا اور پھر اس شمہ کو جب وہ روشن کرے گا تو اس روشنی کو دیکھ کر پروانے آئیں گے اور اوپر جلتے ہوئے مر جائیں گے تو دیکھو کہتے ہیں شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا پروانے کا کون ہوگا تو کتنے باری واسطے کتنے واسطے آگئے تو دیکھئے مالانا وَمَعْنَ الْبَيْتِ اور شیر کا مانع یہ ہے اِنِّي الْيَوْمَ اُطَيِّهُ نَفْسًا بِلْبُورْدِ الْيَوْمَ اُطَيِّبُّ کا مانع تسلی دینا خوش کرنا میں تسلی دے رہا ہوں یا خوش کر رہا ہوں تسلی دے رہا ہوں نفسا نفس کو بِلْبُورْدِ کس کے ساتھ ہے؟ دوری کے ساتھ وَالْفِرَاقِ اور جُدائی کے ساتھ وَأُوَطِّنُهَا اُوَطَّيْنُو کے معنی ہے اوَطَّنَا اُوَطَّنُو کے معنی ہے آمادہ کرنا آمادہ کرنا ہا زمیر راجے ہے نفس کو مولانا نفس مولانا سے اور میں آمادہ کر رہا ہوں نفس کو على مقاسات الْأحزان مقاسات کا معنی برداشت کرنا احزان حزن کی جمع ہے غم اشواق مولانا شوق کی جمع ہے لگاؤ کو کہتے ہیں آج میں تسلی دے رہا ہوں نفس کو بِالبُعدِ وَالْفِرَاقِ بُعد اور جُدائی کے ساتھ وَأُوَطِّنُو على مقاسات الْأحزان وَالْأَشْوَا اور میں اس کو آمادہ کر رہا ہوں غموں اور لگاؤ کو جھیلنے پر بھئی وَأَتَجَرَّعُ اَتَجَرَّعُ کا معنی ہے گھونٹ گھونٹ پینا بھئی غصت جمع ہے غصت کی غصت ان کی اور یہ رنج و غم کو کہتے ہیں اور حاز امیر غصت کی جو ہے وہ راجے ہے مولانا اشواق اور میں گھونٹ گھونٹ پی رہا ہوں شوقوں کے رنج و غم کو میں گھونٹ گھونٹ پی رہا ہوں شوقوں کے رنج و غم کو وَأَتَحَمَّلُ لِأَجْلِهَا حُزْنًا اور میں اٹھا رہا ہوں ان شوقوں کی وجہ سے حاز امیر پھر راجے ہے شوق کو اور میں اٹھا رہا ہوں لِأَجْلِهَا ان شوقوں کی وجہ سے حُزْنًا ناکرہ کے بعد کیا رہا ہے فیل اور یابس میں کیا بنیں گے اور موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا کا لفظ اور میں اٹھا آتا ہوں لِأَجْلِهَا ان شوقوں کی وجہ سے ایسے غم یُخِيزُ الدُّمُوعَ مِنْ عَيْنَيَّا جو بہاتی ہیں آنسوں کو مِنْ عَيْنَيَّا میری آنکھوں سے لِأَتَسَبَّبَ بِذَالِكَ تَسَبَّبَ بِهِ کے معنی ہوتے ہیں مولانا ذریعہ بننا اور واسطہ بننا لِأَتَسَبَّبَ بِذَالِكَ تاکہ وہ واسطہ بنے میرے لئے الہ وصل ایسے وصل تک یَدُومُ جو کیا ہوگا دائمی ہوگا وَمَسَرَّتِن اور ایسی خوشی تک لا تزولو جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگی فَإِنَّا الصَّبْرَ مِفْتَاحُ الْفَرَج فَرَج مولانا راحت اور کشادگی بس بے شک صبر جو ہے وہ راحت کی چابی ہے وَمَعَقُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے یہ عطف ہے ما قبل پر مولانا اِنَّا فَإِنَّا مَعَقُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا تو يُسْرًا اس میں مؤخر ہوا منصوب ہوا وَلِكُلِّ بِدایتٍ نِحَایَةً اور ہر ابتدا کے لیے انتہا ہے وَإِلَىٰ هَذَا اشَارَ الشَّيْخُ حَمُدَ اللَّهُ اور ایسی کی طرف اشارہ کیا شیخ عبدالقاہر نے اپنی مشہور کتاب دلائل العجاز میں فاسدن اور قوم لوگوں کا اور بلغا کا یہاں پر کلام فاسد ہے عورت ناحفی شرحی جس کو ہم لائے ہیں شاپنی شرح کے اندر سمجھ میں آیا تو علامت افتازانی نے یہ معنی کیا اس شیر کا یہ معنی کیا یہ معنی کیا کیا کہ اس وقت میں صبر کروں گا تکلیف اٹھاؤں گا اس لیے کہ صبر کیا ہے راحت کی کنجی ہے اور ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے آسانی ہے اور ہر ابتدا کیلئے کیا ہے انتہا ہے انتہا ہے کہتے ہیں بعض علماء نے اس کا اور معنی بیان کیا اس شیر کا جس کو ہم نے اپنی شرح متول جو پہلے لکھی تھی طویل شرح اس میں ذکر کیا ہے اور بلغا نے اور شارحین نے اس کا کیا معنی بیان کیا وہ لکھتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں والانا کہ کہ زمانہ اور رقیب انسان کے دشمن ہیں انسان جو بھی کام کرنے لگتا ہے زمانہ اور رقیب کیا کرتے ہیں اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں چنانچہ اب میں آئندہ یوں کیا کروں گا کہ جو بھی میرا ارادہ ہوگا اس کو ظاہر نہیں کروں گا اس کے عقص کو ظاہر کیا کروں گا تو وہ جو عقص جس کو میں ظاہر کروں گا وہ سمجھیں گے شاید یہ یہی چاہتا ہے وہ اس کے خلاف کریں گے اور اس کے خلاف جو ہوگا وہ ہی میری مراد ہوگی تو اس طرح میں اپنی مراد تک پہنچ جاؤں گا تو جیسے میری مراد کیا ہے احبہ تک پہنچنا اور ان کے ساتھ رہنا ہے تو میں ظاہر کیا کرتا ہوں میں ان سے دوری طلب کر رہا ہوں تو زمانہ رقیق سمجھتے ہیں شاید دوری اس کی مراد ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کے ملاقات ہو جائے اور حالانکہ تو وہی ملاقات کیا ہے میری مراد ہے تو اس طرح جو چیز میری مراد ہو اس کے عقص کو میں کیا کرتا ہوں آئندہ اس کو ظاہر کروں گا سمجھ میں آیا بھئی اور اس صورت میں پھر بتلایا تھا تس کوبو کا عطف کس پر ہو رہا ہے جیسے اردو کا ایک شاعر کہتا ہے اردو کا جی مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ قیل فصاحت الکلام خلوس مما ذکر و من کسرت التقرار و تتابع الاضافات کا قول ہی قیل فصاحت الکلام خلوس مما ذکر و من کسرت التقرار و تتابع الاضافات بھئی ماتین نے آپ کو بتلا ہے تھا کہ کلام فصاحت کلام کسے کہتے ہیں جو کلام خالی ہو تنافر کلمات سے زوف تعلیف سے اور تحقید سے تین عیوب ذکر کیے تھے بعض علماء نے کہا کہ کسرت تقرار کا عیب بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے کتنے کرنے چاہیے پانچ ذکر کرنے چاہیے تو قیل و من کسرت تقرار یہ مطن ہے مولانا قیل و من کسرت تقرار یہ درمیان میں فصاحت الکلام خلوص مما ذکر یہ علامت افتزانی نے عبارت نکال کر بتلایا کہ و من کسرت تقرار یہ وہ عاطفہ ہے اور معطوف علی محضوف ہے جو یہ ہے مولانا انہوں نے بتلایا کہا گیا ہے کلام فصاحت کلام اس کا خالی ہونا ہے ان چیزوں سے جو ذکر ہوئیں و من کسرت تقرار اور کس سے کسرت تقرار سے و تتابع الاضافات اور پیدر پی اضافتوں سے شعر و تسعد نی فی غمرت بعد غمرت سبوح لہا منہ علیہ شواہد یہ نظر آرہے بھئی تو سعدونی فی غمرت بعد غمرت سبوح لہا منہ علیہ شواہد شاعر کہتا ہے تو سعدونی میری مدد کرتا ہے فی غمرت ایک غمرہ کہتے ہیں سختی و مسئبت کو ایک مسئبت کے بعد دوسری مسئبت میں میری مدد کرتا ہے کون مدد کرتا ہے سبوح یہ فائل آرہے اگلے مصرے میں معلی نت تو سعدونی کا میری مدد کرتا ہے سبوح اے فارس سبوح بھئی موصوف محضوف ہے اے فارس نکال کر یہ بتلا رہے اے فارس حسن الجری یعنی ایک ایسا امدہ گھوڑا حسن الجری جو بہترین چلنے اچھا چلنے والا ہے لا تُتعب الرا کی بہا اپنے سوار کو تھکاتا نہیں بھئی آپ نے کبھی گھوڑے پر سواری کی ہے گھوڑے پر سواری بڑا مشکل کام ہے سمجھ میں آئے سواری بڑا مشکل غمدہ گھوڑا وہ شمار ہوتا ہے جو چلتے ہوئے سوار کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ چل رہا ہے عام گھوڑا ہے اگر آپ اس پر بیٹھیں گے تو وہ گھوڑا دو قضم اٹھائے گا آپ چار دفعہ اچھ لیں گے اس پر سمجھ میں آیا ہے بڑی تکلیف دے سواری اگر گھوڑا خراب چلنے والا ہوگئے میں نے سواری کی پتہ مجھے اتنا مشکل کام ہے اگر گھوڑا خراب چلنے والا ہوگئے گھوڑا یہاں سے چلنا شروع کرتا ہے اور ہر قدم پر انسان اس پر اچھلتا جاتا ہے تو اب یہاں سے میرا خیال ہے چند سو گز کا فاصلہ بھی تیگ کر لیں تو آپ سارا بدن درد کرنے لگے گا اس گھوڑے پر تو عمدہ گھوڑا وہ ہے جو چلتے ہوئے پتہ ہی نہ چلے آرام سے آپ سکون سے بیٹھے ہیں وہ چلتا جا رہا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں ایسا گھوڑا جو اچھا چلنے والا تھا وہ میری مدد کرتا گویا کہ وہ کس پر چل رہا ہے پانی پر چل رہا ہے جیسے پانی پر مولانا کشتی چل رہی ہو تو بلکل ہموار چلتی ہے اندہ گھوڑا بھی اسی طرح چلتا ہے یہ لہا کیا ہے مولانا صفت ہے سبوح کی سبوح سابتت لہاش شواہد سبوح سبوح مولانا فعول ہے بمانے فائل کے اور آپ نے پڑھا وہ فعول جو بمانے فائل کے ہو وہ مشترک ہوتا ہے بین المذکر جیسے سبور ہے رجل سبور ومرأت سبور تو فرس مونس استعمال ہے فرس مونس کے لئے سبوح صفت ہے اس لئے لہاز امیر راجے کی مولانا حاز امیر مونس کی کیونکہ موصوب فرس مونس ہے مطالق ہوگا ثابت تن بھئی ماں قبل موصوب مونس تھا تو ثابت تن بھی میں نے کیا نکال ہے مونس نیز آگے اس کا فائل جمع ہے اور جمع بھی بتاویل جماعت کے واحد مونس کے حکم میں ہے شواہد مولانا اس کے لئے فائل ہے ثابت تن ثابت ہیں لہا اس کھوڑے کے لئے کیا ثابت ہیں شواہد مولانا یہ فائل ہے اس کے لئے سمجھ میں آیا بھئی دل علامات مولانا دلائل بھئی دلائل علامات ثابت ہیں ایسا اندہ چلنے والا کھوڑا لہا شواہد کہ پر اس میں علامتیں ثابت ہیں یہ منہ حال ہے شواہد سے مولانا ثابت ہیں اس پر علامتیں اس حال میں منہ کے وہ علامتیں حاضمی پھر راجہ ہے فرس کو اس ہی گھوڑے میں سے ثابت ہیں اس میں کیا ثابت ہیں علامتیں اس حال میں کہ وہ کس میں ہیں اس گھوڑے میں ہیں یہ منہ حال ہے شواہد سے آپ نے پڑا ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے وہ اس کے لئے عموماً کیا بنیں گے صفت بنے گی نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لئے صفت اور یہاں منہ اگر مؤخر ہوتا تو شواہد کے لئے کیا بن جاتا صفت لیکن یہ اس پر مقدم ہو گیا تو معلوم وہ اب صفت نہیں بن سکتا کیونکہ صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی تو شواہد تو ثابت ہیں اس پر اس گھوڑے پر دلائل ثابت ہیں اس حال میں کہ وہ دلائل کس میں سے ہیں اسی گھوڑے کی گھوڑے پر ہیں مضاف محضوف ہے اس گھوڑے کی عمدگی پر اس گھوڑے کے غور سے سنو بھئی مشکل ہے ذرا ترجمہ کہنا یہ چاہتا ہے دیکھو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک مسئبت کے بعد دوسری مسئبت آتی تھی مجھ پر لیکن میرا عمدہ چلنے والا گھوڑا میری مدد کیا کرتا تھا اور اس گھوڑے کے عمدہ ہونے پر دلائل موجود تھے اور یہ دلائل اسی کی اپنی ذات میں تھے اس گھوڑے کے عمدہ ہونے پر اس کی اپنی ذات ہی میں کیا موجود تھے دلائل ایسی چیزیں موجود تھیں دلالت کر دیتی تھی بتلا دیتی تھی کہ یہ گھوڑا معمولی گھوڑا نبا عمدہ گھوڑا ہے تو اس گھوڑے کے عمدہ ہونے پر دلائل موجود تھے اور وہ اسے کے ذات میں سے تھے ذات میں تو لہا شواہد اس گھوڑے کے لئے دلائل تھے کس چیز پر دلائل تھے علیہ نجابتیہ کہ وہ اسی میں تھے یعنی اسی کی ذات میں تھے یہ متعلق ہے شواہد کے ساتھ شواہد جو ہے فاعل الظرف یہ ذرف کا فاعل ہے کون ذرف مولانا آنی لہا یعنی کہ لہا بھئی اس کو رفع کس نے دیا لہا شواہد کو یہ شواہد کو لہا نے رفع دیا ہے یہ اس کا فاعل ہے سمجھ میں آیا بھئی بھئی آپ کو سمجھانے کے لیے بتلایا جاتا ہے کہ لہا متعلق ہے کس سے متعلق ہے ثابت تن سے اور شواہد کے لیے شواہد ثابت تن کے لیے کیا بن رہا ہے فاعل معلوم وہ اس کو رفع کس نے دیا ثابت تن نے اس لیے جیسے فیل رفع دیتا ہے اس میں فاعل وغیرہ بھی کیا کرتے ہیں رفع دیتے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے ورنہ در حقیقت ثابت تن ختم ہو چکا لہا نے اس کی جگہ لیلی ہے مولانا اور اس لہا نے اب آگے شواہد کو رفع دیا ہے اسی ظرف نے کہ کیا ہے یہ ظرف لہا یہ جارمہ جرور ہے یہ رفع بھی دے گا اور اگر مفہول چاہتا ہے تو اس کو نصف بھی دے گا فاعل الظرف یہ ظرف کا فاعل ہے آنی لہا یعنی لہا یہ لہا کا فاعل ہے بھئی ظرف کا فائل ہے کونسا ظرف آنی لہا یعنی کہ لہا یعنی اَنَّ لَهَا مِن نَفْسِهَا عَلَامَاتٍ دَالَّتًا یعنی اس گھوڑے کے لئے اس کی ذات میں ہی ایسی عَلَامَتیں ہیں عَلَامَاتٍ دَالَّتًا جو دلالت کرنے والی ہیں عَلَا نَجَابَتِهَا اس کے عُمْدَ ہونے پر سمجھ میں آیا بھئی یہ عَلَامَات اسم ہے اَنَّا کا اور اَنَّا کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب اور عَلَامَات جو مُنَّس سالم ہے اس کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے جر کے ساتھ اسی میں نے دَالَّتًا پڑھا صفت پر تو کیا آجائے گا نصب کیونکہ وہ واحد ہے مُنَّس ہے ایسی علامتیں جو دلالت کرنے والی ہیں اس کے عُمْدگی پر بھئی علامہ زوزنی نے اعتراض کیا کہ مصنف نے کیا عیب ذکر کیا باز علامہ کیا فرماتے ہیں کس چیز سے کلام خالی ہونا چاہیے تسرت تقرار سے بھی خالی ہونا چاہیے کہتے ہیں بھئی تقرار کہتے ہیں ایک چیز کو دو دفع ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں تقرار ہو گیا ایک چیز آپ نے پہلے ذکر کی تھی دوبارہ بھی ذکر کر دی تو کیا کہیں گے تقرار اور مصنف نے کہا کسرت تقرار اور کسرت کیا ہے کم از کم کتنے افراد آ جائیں تین افراد آ جائیں تو تقرار بھی کم از کم کتنی دفع ہے تین دفع اور ایک تقرار میں چیز کتنی دفع ذکر ہوتی ہے دو تو کسرت تقرار میں کتنی دفع ہوئی چھ مرتبہ ایک تقرار میں چیز کتنی دفع ذکر ہوتی ہے دو دفع اور ماتین نے کیا کہا معلوم وہ چھ مرتبہ ایک ذکر ہوگی تو پھر اس کو کیا کہیں گے کتنی تقرار کہیں گے تو اس شیر کے اندر تقرار ہے زمائر میں مالانا لہا منہ علیہ تین ضمیریں آگئیں مالانا اور مصنف نے اس کو بطور مثال کے ذکر کیا کس کے لئے کتنی حالانکہ اس میں کسرت تقرار اعتراض سمجھ میں آیا علامت افتادانی رد کریں گے کہتے ہیں بھئی تقسرت سے مراد ما فوق الواحد ہے یہاں جو واحد نہ ہو بس وہ کیا ہے کسیر ہے اس میں کسرت آگئی سمجھ میں آیا بھئی اور تقرار کتنی دفعہ سے آتا تھا دو دفعہ اور ضمیر کتنی دفعہ تین مرتبہ تو ما فوق الواحد ہو گیا بس مولانا یہ کسرت آگئی قیل تقرار ذکر شئی مرات بعد اخر کالام زوزنی فرماتے ہیں یہ قائل یہ ہیں کہا گیا ہے تقرار ذکر کرنا ایک چیز کا ایک کے بعد دوبارہ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کی تقرار کی کسرت حاصل نہیں ہوتی مگر اس کے اس کو تیسری دفعہ ذکر کر یا اس ضمیر کی کسرت حاصل نہیں ہوئی اس کو تین تیسری دفعہ ذکر کرنے سے کتنی دفعہ ذکر ہوئی ضمیر تین دفعہ بس لئے مراد ابل کسرت ہا ہونا ما یقابل الوحدت اس کے کسرت سے یہاں کیا مراد ہے جو وحدت کے مقابل ہو یعنی ما فوق الوحد مراد ہے یعنی جس میں وحدت نہ ہو اور وحدت کتنے میں تھی دو دفعہ تھا تو ایک تقرار ہوتا تو وحدت ہوتی اور یہ دو دفعہ یا تین دفعہ تو وحدت ختم ہو گئی بس کسرت آگئے وَلَا يَقْفَحُ حُصُولُهَ بِذِكْرِهِ سالسا اور مقفی نہیں ہے اس کا حصول پیسی دفعہ ذکر کرنے سے چلئے مرانا حالا اللہ عالم حقیقت الکلام